اسلام علیکم رونق عید کے ساتھ میں ہوں اقار الحسن اور جیسا کہ عید کا آج آخری روز جہاں پر لوگ مختلف مقامات پر سیر و تفریق لیے بھی جاتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر لازمی جانا پڑتا ہے اور عید دیتے بھی ہیں وصول بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ان عید کے خوشیوں میں اپنے عزیز و قارب اپنے رشدار و دوستوں کو ضرور یاد رکھتے ہیں اور وہاں پر جو ایک عید ملن پارٹی کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے ایسے میں جو ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لاتے ہیں وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی سماجی حلقوں سے تعلق رکھتا ہے کوئی صحافتی حلقوں سے اور کوئی جو ہے وہ تذیہکار ہیں کوئی ادھکار ہیں تو مختلف خیال اور مختلف زاویوں سے تعلق رکھنے والے وہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں کسی نہ کسی حد تک کمال مہارت رکھتے ہیں لیکن جب عید کا ایک موقع آتا ہے تو وہ سب اسی طریقے سے عید منا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ منا رہے ہوتے ہیں اور یہ یقیناً اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی عید کی ان خوشیوں میں نہ صرف اپنے رشتداروں کو بلکہ اپنے ساتھ اپنے عزیز و قارب کو ضرور شامل رکھتے ہیں لیکن سیاستدانوں پر بہت زیادہ ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے رشتداروں سے پہلے چاہتے ہیں کہ اپنے حلقہ عباب اور جو اپنے یو سی یا اپنے جو ٹاؤن ہیں اس میں لوگوں سے گھلیں ملیں اور یقیناً نہ صرف ان کے اوپر ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایک باؤنڈنگ ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو جائے اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحفتی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنی صحفتی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے رہیں چاہے وہ ہمارے عید یا دیگر تہوار ہوں یا دیگر معاملات ہوں لوگوں تک سچ صحیح معلومات ہیں وہ بہاں پہنچاتے رہیں تو وہ ایک طرح سے بہت ذمہ داری رہتی ہے اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے صحفی عید کی دنوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اداکاروں کی جو فنکار ہیں اپنے مختلف انداز سے مناتے ہی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو تذیہ کار اور سیاسی جماعتوں سے سماجی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس طرح سے عید مناتے ہیں تعرف کر رہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں فحمد یوسف صاحبہ اور تذیہ کار بھی ہیں اس کے علاوہ صحفتی حلقوں سے ان کا بہت گہرہ تعلق بھی رہا ہے اس کے ساتھ ایف ایم ریڈیو سے بھی وابستگی رہی ہے فحمد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے عید مبارک ہو آپ کو اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں عید کی رونکھوں کو آپ نے دوبالہ کیا آپ کو شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ عبدالقیم آمر صاحب سماجی حلقوں کے حوالے سے جو ہے ان کا کافی نام رہا ہے سیاست سے بھی وابستگی تھوڑی بہت ان کی رہی ہے اور تزیہ جو ہے ان کا کافی زیادہ جاندار آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے چینل پر اکثر ان سے آپ کی ملاخات ہوتی بھی رہتی ہے عبدالقیم آمر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم آپ سے جانیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ عید مناتے ہیں فحمد صاحبہ کی طرف ہم بڑھیں گے فحمد صاحبہ جو صحافی ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پلس ہو یا قارن نافذ کرنے والے دارے ہیں یا دیگر اس طرح ریسٹیو کے ٹیمیں ہوتی ہیں بڑے مشکل ان کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی عید جس طرح سے منا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کی انجام دہی ہی دیتے رہے ہوئے نظر آتے ہیں بعد میں وہ چھٹی ہوتی ہے تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح سے صاحبیوں کا بھی میں نے یہ دیکھا تو یقین آپ کا بھی تعلق صاحبہ سے رہا ہے آپ کس طرح سیدھ بناتے ہیں ایپ یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے پسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا کیونکہ دیکھیں خبروں کی دنیا میں جب آپ ہوتے ہیں خبر تو رکنے ہی رہی ہوتی ہے صحیح ہے تو اس میں جو ہے وہ بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ کہ بیلنس کرنا پڑتا ہے تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میری ایک نظر جو ہے وہ خبروں کی طرف ہوتی ہے ایک نظر گھر کی طرف ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ آج کل کی جس طرح کی ہماری situation چل رہی ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ alert رہنا پڑتا ہے ہر خبر پر نظر رکھنا پڑتی ہے اور اس دوران آپ کو کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کو شاید کوئی جگہ اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی تو آپ کو ان خبروں کو بھی لوگوں تک محسس تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ awareness رہے کیونکہ ایت کے دن ہوتے ہیں لوگ زیادہ تک ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہیں digital websites وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے whatsapp use کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ تو بہت extra میں سمجھتی ہوں کہ صحافیوں کی extra response اور آپ تو ایک جیسے کہ خاتون ہے تو خواتین جو صحافی ہیں ان کے لیے تو اور مشکلات کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہے اور یہ سارے معاملات بھی دیکھنا ہے exactly تو وہ بہت challenging ہوتا ہے اور بہت balance کرنا میں کہہ رہی ہوں نا balance کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ obviously آپ اپنا گھر بھی manage کرنا ہے جب آپ اس profession میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ صحافی جو ہے وہ صحافی ہوتا ہے نہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتا ہے اس کا کام تو جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو as it is portrait کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے اور بسے آپ نے عید کیسے منائی تینوں روز کیا کیا آپ نے عید میں نے کام کرتے کرتے کچھن میں اور خبریں کرتے کرتے یعنی کہیں کچھن سے تو خبریں نہیں کر رہی تھی ہیں آج جناب یہ ہم نے بنایا ہے وہ بس رہی ہے ہم نے وہ بھی کرتی رہی وہ بھی enjoy کرتی رہی تویچ کرتی رہی وہ بھی enjoy کرنا پڑتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو news جو کہ ہوتی ہیں جن کا ضروری ہوتا ہے لوگوں تک پہنچنا وہ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی کہ کیونکہ لوگ wait کر رہے ہوتے آپ کا کہ آپ کی خبر کا اور کہ آپ وہ خبر دے تو وہ بھی کرتی رہی ساتھ سارے کام ایک ساتھ ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ گھر والوں نے کہا ہو یہ کیا چائے کے اندر خبر ڈال کے لیے آئیں یہ کہانے کے اندر خبر آگئی ہے اب وہ آدھی ہوگئے اور دوسرے یہ کہ جو آتا ہے وہ مجھ سے ہی میرے ساتھ تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں کئیسی کے گھر جاؤ یا کوئی میرے گھر آئے تو وہ شکل دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں کھانا بناتی رہے لیکن خبریں سناتی رہے خبر بتا دے یہ ہوگا یا یہ رہی ہوگا الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں الیکشن کب ہوگا یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا یعنی آپ جو ہے ایک طرح سے لوگوں کی ایک طرح مائنڈ سیٹنگ بھی کر سکتی ہیں کہ جناب ہونے کیا والا ایک اندازہ دے سکتے ہیں ہم صاحبیوں سے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں سے ایک 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 جرنلسٹ ہم لوگوں کی ایک اپ ڈیجٹل کی وجہ سے بہت زیادہ وہ گئی تو لوگ بہت ایکسپیک کر رہے ہوتے کہ ہم ان کو جو کہانی ان کے پاس پہنچی ہے وہی کہانی ہم اس کو جو ہے ویریفائی کر دیں حالانکہ وہ کہانیاں ہی ہیں ہم اسے ویریفائی نہیں کر سکتے ہم اسے ریکٹیفائی کرتے کہ بھئی یہ نہیں ہے خبر یہ ہے صحیح بات ہے عامر بھائی یہ فرمایے گا کہ تذیئے تو ہم نے آپ کے حسنوں نے آج یقیناً ہم سیاست سے ہٹ کے ہی گفتگو کر رہے ہیں اور آج دو ٹوک نہیں ہے بلکہ بلا روڈ ٹوک ہے جو آپ کے دل میں آپ کہہ سکتے ہیں تو عید جو ہے آپ نے کیسی منائی گھر والوں کو کیا آپ نے ٹائم دیا یا سماجی حلقوں کے اندر ہی گھومتے رہے دیکھیں سماجی حلقوں میں بھی جانا ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور ہماری پھر بزنس کمیونٹی بھی ہوتی ہے تو ان کو بھی صحیح سے جیسے آپ نے ذکر کیا جس طلبہ تنظیم سے ہمارا تعلق رہا ہے اس کی بھی عید ملن ہوتی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم نامی جب یہ طلبہ جو ہے ادھر بھی جانا ہوتا ہے اور ان کے پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور اس حوالے سے جنہیں عید بڑی زبردست ہو جاتی ہے جو بلکل بہت پرانے پرانے دوست ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں جو کہ جس وقت ہم بچے ہوتے تھے اور وہ جوان ہوتے تھے تو اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں اور ہم جوانی کراس کر رہے ہیں تو ان سے ملاقات پر ہوں بلکل فیملی کی نامی ایسا لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے ملاقات ہو رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ایک خاص طور پر ہم مردوں کے لیے ایک بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا ہوتا ہے عید کی ناماز کے فوراں بعد یا عید کے پہرے دن یا دوسرے دن جب بھی مناسبت سے تو وہ ایک بہت ضروری عمر ہوتا ہے جو ہمیں پرفارم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر بچوں کے ساتھ کھیل کون بچوں کو ایدی دینا پھر والدین سے اور اپنے بزرگوں سے ایدی لینا اگرچہ وہ ایدی جو بھی ہوتی ہے لیکن ایدی ایک ایدی ہوتی اس کے بڑی خوشی ہوتی ہے بلکہ اس دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب دس کے نوٹ لینے کے لیے ایک صاحب پہنچے کہنے لگے کہ دس کے نوٹ دے دیں تو بینک والا بھی حیران کہلے گا کہ دس کے نوٹ اب تو نہیں چلتے دس کے نوٹ کہلے گا نہیں مجھے دینے کہلے گا نہیں بھائی اگر آپ نے دینے دس کے نوٹ تو آپ کیا سو روپے اس طرح کر کے دیں گے تو ایر آپ سو کا نوٹ کی والدین لے جائیں تو اس طرح بھی ہو رہا تھا کہ بچے اب دس کا نوٹ نہیں لینا چاہتے وہ کہتے ہیں دس دس روپے میں کریں گے کیا ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور بچے اگر دس کے نوٹ دیں گی بچوں کو تو کم سے کم دو یا تین اور چار مانگتے ہیں ہمیں جو نا ایک صرف گزارہ نہیں چلے گا منیموم بچے پچاس کا نوٹ مانگتے ہیں اور پھر مہنگی ہوگی عید مہنگی ہوگی عید مہنگی ہوگی یعنی اس کا مطلب ہے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ بچے بھی سمجھدار ہو گئے انہوں نے پتہ چلی ہے کہ عیدی کتنی لینی ہے بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے اور یہ چلاک آپ لوگ نہیں کیا لازی ہوتے تو یہ اسی طرح سے پہنچتے رہے پرمید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ہی عید ہوتی ہے یا ہم بھی کچھ پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا خوشیاں اسی طرح منا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عید جو ہے نا وہ بچوں سے ہوتی ہے وہ رونک ہوتی ہے وہ چمکتے دمکتے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چھسکے بتا رہے ہیں کہ مطلب وہ عید ہی مانگنا ہوتی ہے اتنے پیسے نہیں اتنے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ غبارے والوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ آئیس ٹریم لے رہے ہوتے ہیں وہ کولڑرگ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک رونک جو ہے وہ ہوتی ہے اور بچوں سے مجھے لگتا ہے کہ عید ہوتی ہے یا کیونکہ وہ اوٹ والے آئی بہتے ہیں گھڑے والے آئی بہتے ہیں لیکن ہم نہیں بیٹھ سکتے ان پر کیونکہ ہم بیٹھتے ہیں چہہ کے بھی نگر سکتے ہیں اس دفعہ ایک چہہ کے بھی نگر سکتے ہیں وہ پابندی جو چائنہ کے اصلے کے اوپر بندوقوں اگرہ کپڑتے ہیں وہ اس طریقے سے سکتی نہیں دی تو بچوں نے زیادہ عیدی تو جو نا اسی میں خرج کر دی کہ وہ بندوق لے کے آتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور وہ دو گھنٹے میں توڑ دیتے ہیں ہمارے سے یہ اچھی روایت نہیں ہے یہ ایک بڑی عجیب سی روایت ہے گزشتہ تین چار سال اس میں پابندی رہی ہے اور بڑا پور سکون رہا ہے اور اس حوالے سے میں توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں والدین کو بھی والدین کو بھی چاہیے اور خاص طور پر کانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے جس طریقے سے پہلے اس پر پابندی رہی ہے سکتی رہی ہے تو اس طریقے سے کوئی کر کے رکھیں بلکل بلکل ابھی ہم نے ذکر کیا اوٹ اور گھوڑے جو آئے گئے ہوتے ہیں اگر آمر بھائی آپ نے کسی گھوڑے کی سواری کرنی شروع کر دی لوگ کہیں گے ارتغرل کا کوئی کریکٹر آل چکا ہے ہمارے پاس تو کبھی آپ نے کوشش کی یعنی بڑے ہونے کے بعد کہ میں بھی ذرا سفاری نہیں بلکل کی ہے میں بلکل کی ہے میں لازٹ ٹائم فیملی کے ساتھ وہاں پتریاتا گیا تھا تو وہاں میں نے میسیز نے بچوں نے تمام لوگوں نے ایک ساتھ پورا کاروان بنا کے گھوڑوں کا پورا وہ ارتغرل یاد کرا لیا رائیڈنگ کی تھی اور اس کی ویڈیوز وغیرہ بنایتی بڑا فیملی میں شیئر بھی کی بڑا لوگوں نے لائک کیا بلکہ ہماری ایک گلستان جوہر کی میں بات بتاؤں آپ کو کہ وہاں پر ایک صاحب ہے انہوں نے تو ڈرامے سے اتنا متاثر ہوئے انہوں نے گھوڑا خریدیا گھوڑا خریدیا وہ اچھی بات ہے لیکن اس کو سنبھالنا اور وہ کرنا لیکن شہروں کے اندر لائیو سٹوک کو مینٹین کرنا کسی بھی جانور کو رکھنا اور جس طریقے کہ ہمارے گھر ہوتے ہیں چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور پھر فلیٹس وغیرہ بھی ایون کے باس لوگوں نے فلیٹس میں بھی رکھا ہوتا ہے تو جانور بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور جانور کی وجہ سے باقی نہیں اور یہ ایک اس سے ایک اور بات مجھو یہ ہوئی کہ جن لوگوں کیا بھی پیٹس ہوتے ہیں تو ان کا بہت سپیشل خیال رکھنا چاہیے جو برڈس آپ نے رکھے ہوئے ہیں کوئی کیٹ رکھی ہے کوئی ڈاگ رکھا ہوا ہے جو یوزلی رکھتے ہیں تو اس کا ذرا خیال رکھیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں اتنی شدید گرمی ہے سٹری کیٹس وغیرہ یا وہ ہیں تو ان کو بھی پانی یا باجرا وہ کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے بچوں کو اید کے اس میں بھی سکا سکتے ہیں کہ بھئی ان کو بھی ایدی دو جا کے باجرا ڈال دو یا اس طرح سے کر لو تو وہ ہوتا ہے اور بچوں کے بعد جو ایدی ہوتی ہے اس کو بھی پیرنٹس کو تھوڑی نظر رکھنا چاہیے کہ بچے کیا لینے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اول دو بچوں کو چھوٹے بچوں کو جس طرح کا ہمارا محول جس طرح کے چل رہے ہیں ان کو اکیلے نکلنے نہیں دینے بچوں کو ٹارگیٹس دینے چاہیے ہیں کہ تم بچاؤ اتنی سیو کرو پھر کوئی چیز لینی ہوگی تو اتنے ہم ملائیں گے تو اس طرح سے بچوں کے اندر جو نا وہ ایک ویل پاور کریئیٹ ہوگی ان کو شاپنگ بھی کرنے دیں کہ اپنے پیسوں سے بھی کچھ کری دو لیکن یہ دیکھ لیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی بڑا ذرا سا اس طرح کا سمجھدار بچہ ساتھ میں ہو بلکہ ابھی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی وہ سگریٹ کی کیبن سے بچوں نے سگریٹ لے کے سوکنگ کرتے ہوئے نظر آئے خیر کیبن کو تو بند کر دیا اور وہ اس کو بھی پنش تو ملی لیکن بھار بچوں پہ نظر رکھنا چاہی ہے نہیں بچوں پہ بہت زیادہ نظر رکھنا چاہی ہے لیکن ہر کیبن کے ویڈیو نہیں بنتی نا جلی محلوں میں کتنے کیبنز ہیں دکاندار ہیں بچے راشن لینے جاتے ہیں پیرنس بھیجتے ہیں کچھ سامان لینے ٹوپی کے ساتھ سا سگریٹ بھی لینے تو کوئی منظر نہیں کرتا اور پھر ایک بڑی بری عادت بڑوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کہتا ہے سگریٹ لے کے آجو خود پینے کے لیے بیون کے باز والد صاحبان بھی اور چچا یا مامو وہ بھی چھوٹے بچوں کہتا ہے جاؤ سگریٹ لے کے دے دیس روپے زیادہ دے دی بیس روپے زیادہ دے دی اور عید کے دنوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا بچوں کو نا ذرا کانشیس رکھنا چاہیے جس طرح کی رپورٹس ہمارے ہاں سے آ رہی ہیں کہ اس سال کے بھی جو شاکنگ فیکٹس ہیں جو میں نے سائل کی رپورٹ دیکھی ابھی تو اس وجہ سے ذرا سا خیال رکھنا چاہیے عید کا موقع ہے تین چار دن ہے تو بچوں کو گھر میں ایکٹیوٹیز میں لگائیں بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھلیں کودیں ٹی وی وغیرہ دیکھیں کریں پھر منڈے سے تو سکول اور پیپرز اور یہ نیو سیشنز ہیں تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں لگائیں اور شہر کی عبادی اتنی ہو چکی ہے کہ اب لوگوں کو اپنے بچوں کے خود حفاظت بھی کرنے ہوگی ابھی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اسکری پارک سے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے ایک بچی جو ہے وہ غائب ہو گئی یہ نہیں تو میں کہہ رہی ہوں جہاں اب وہ شبہ یہ ظاہر کہ جا رہا ہے کہ شاید اسے اغوا کیا گیا ہے اب ناجانے اسے اغوا کیا گیا ہے یا وہ نس ہو گئی اللہ تعالیٰ ملوائے اس کو اپنے والدن سے لیکن بڑی بھرپور نظر رکھ نہیں بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو عید کے دنوں میں مطلب اچھی بات ہے کہ تفریق کے لیے ہوتا ہے کہ فیملی کو لے کے جائیں لیکن تھوڑی سی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو سیکیور کر سکیں ابھی بھی خبر آئیے لیکیو پارک سے ابھی ہمیں پاس خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ بدتمیزی اور بدنظمی کے واقعات ہوئیں تو اس طرح کی یہ واقعات جو ہیں مختلف فارکس اور مختلف پبلک پلیسز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو اس طرح کی جگہ پر لے جائیں جہاں پر مطلب آپ تھوڑا سیکیور فیل کریں یا وہ کریں ان کو ایسی ایکٹیوٹیز کرا دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب بدقسمتی سے ہم جس طرح سے ہمارے ہاں سولو اور نیوکلئر فیملی سسٹم بنتے چلے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا شاکنگ ہوئے تو بچوں کو اپنے رشتوں سے انٹروڈیوس کرائیں ان کو اپنے جو ہے وہ خالہ پکو دادا نانا نانی کے گھر لے کے جانا سکھائیں ان کو تھوڑا اعترام وغیرہ سکھائیں پبلک پلیسز پر اس طرح سے لے جانا اور یہ کہ بچے گوم ہو جائیں یہ ہو جائیں ان ایکٹیوٹیز کے بجائے کہ عید کو جو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ عید اپنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ منائیں اس بات پہ اگر ہم جو پارکس ہیں فیملی پارکس ہونے چاہیے وہاں پہ کم از کم بانڈریز ہونے چاہیے کہ جناب فیملی ہی آسکتی ہے فیملی کے بغیر لوگ بلکل یہ بھی چیز ہمارے جو لوگ ہیں انہیں سوچنے چاہیے لوگ سسٹرم ہے سسٹرم کے اندر قوانین تو تمام موجود ہیں لیکن کئی پر بھی امپلیمنٹیشن کمڑا فوکدان ملتا ہے اور دوسرا یہ جو حیمیزہ صاحبہ نے ذکر کیا ہے بدتمیزی کا اور بد اخلاقی کا یہ تو کراچی کی بہت پرانی روایت ہے ہم پرانے پرانے دور میں دیکھیں جس وقت صرف پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا تو کلیفٹن کے ساحل پہ اس طرح کی بہت سارے واقعات بلکل اس طرح کی ہو جاتے تھے ہمیں فیملیز کو سپیشلی میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا فیملیز کو ان جگہوں کا سیلیکشن کرنا چاہیے یاسے کہ کراچی کے اندر پی ایف میوزیم ہے میری ٹائم میوزیم ہے اس کے سیلیکشن بہت سارے ہیں جہاں پہ بڑا سیکیورڈی زیادہ سیکیورڈی ہوتا ہے ایک در پر الاؤ ہی نہیں کرتے بلکل اسے ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے اور مزید جو ہمارے کچھ معزز مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی عیدی وصول کرتے ہیں اور عید کو مناتے ہیں عیدی وصول کرتے ہیں یا دیتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے ایک بریک ہے بریک کے بعد باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رونہ خریج کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب جو ہمیں جن مہمان خصوصی نے جو ہمیں جوائن کیا ہے تعرف کرا دوں ان کا تعلق جو رہا ہے وہ فنکار برادری سے رہا ہے ہوس بھی کیے ہیں پرگرام ایکٹنگ بھی کیے ہیں سیاست کے اندر میں ان رہی ہیں مطلب یعنی کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک اس ہستی کے اندر سمایہ میں ہیں آمنہ کریم نام ہے ان کا اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آمنہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور رونہ خو کو ہمارے دوبالہ کیا تینکیو سو مچ آپ کو عید پہلے میں کہہ دوں آپ کو عید مبارک بالکل ضروری ہے ایک اور ہوسٹ آگیا ہے نا آپ جی 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 تعرف کم تو نہیں کرایا میں نے آپ کا یہ بتایا بہت اچھا کروایا اور آپ کو بھی اید مبارک آپ کو بھی مبارک سب کو اور سب دیکھنے والوں کو بہت بہت اید مبارک کیسی گزری اید یہ بتائیے گا سوتے ہوئے سوتے ہوئے تینکیو سو مچ آج آپ نے انوائیڈ کر لیا جگہ دیا آپ کو بلکل تو میں اید کا فرس ڈے کا جوڑا جو میرا آج ایٹلائز ہو گیا میں نے کہا چلو جی تیار ہو اور پہنچ جو لیکن انتفاق کیے پچھلے کئی سالوں سے میرا کوئی نہ کوئی اید کا دین میٹرو میں گزرتا ہے میٹرو میں جیہا بلکل یہ اس کے تو ہم بھی گمہ ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہی اور پڑوس ہے میری تو پڑوسیوں کا تو پہلے حق ہوتا ہے وہ سبج لیجئے تو اس لیے میری لیے آنا بڑا فریقوینڈ ہوتا ہے اچھا آمنہ یہ بتائیے کہ سوتے میں تو آپ نے اید گزار دی لوگ آرے ہوں گے ملنے کے لیے کہہ رہا ہوں گے آمنہ کو تو اٹھاؤ کم از کام ایدی لینی ہے ایدی دینی ہے کیا ہوا مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ سب سے پڑھا یہ ہوتا ہے کہ میں چاند رات جوتی میری بہت ہیپننگ ہوتی ہے اس میں ایدی لے لیتی ہیں بلکل نہیں نہیں ایدی تو ہے نہیں نا نا پتہ نہیں کوئی مل رہی ہے نہ میں دے رہی ہوں تو یہ کونسپ یہ ہو گیا کہ آئے گا تو جائے گا یہ والا میرا ایک ہے لیکن یہاں مجھے کچھ امید جاگی دینی تو پڑھے گی ویسے نہیں نہیں وکار بھی دیں گا کوئی دیا بلکل اور میک اپ روم میں بھی ایدی کی بات ہو رہی تھے مجھے پتہ بھی نہیں میں ان لوگوں جانتی بھی نہیں بیچ میں میں کوت پڑی کہ مجھے بھی ایدی چاہیے تو میں اتنی ڈیسپرٹ ہو رہی ہوں اس کا ایدی مجھے مل جائے تو مگر آنے رہے کئی سے سکھ دو ہزار آئے ہیں اب تک مجھ سے جو گلے ملے تھے اس کے حد میں نے جے بھی دیکھیں غیب تھی میری جے جو بھی جے میں چیزیں تھی ان کو بھی تھی نا گلے ملے کے بعد بھی آپ سے ملنی نہیں اب میں سمجھ نہیں پایا کہ کس نے وہ جے بھی صاف کر دی ہیں لیکن بہرحال اچھا تو آپ کا جو ہے وہ سوتے وقت گزر گیا ایکچولی اگوازہ چاند رات کو میں آئی تھی گھر صبح ساڑھے نو بجے دس بجے مطلب عید کی صبح اس کے بعد جو میں سوئی ہوں پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ دو دن پر سوتے ہو چلے گئے یہ اگوازہ ہے اچھا وہ حقیقت میں تھا یا ایکٹنگ تو نہیں تھی وہ بھی گھر والے پتہ چلا سوچ رہے ہیں وہ ایک شیر ہے نا سوئے کہاں تھے ہم نے تکیہ بھگوئے تھے ہم بھی کبھی کسی کے لیے خوب روئے تھے وہ انہوں نے ہستے میں گزار رہی ہے یہاں اصل میں کچھ ایت کے دن ماشاءاللہ اتنی مزدار نیند آتی ہے مجھے ایت بکرہ ایت میں موقع نہیں ملتا بکرہ ایت میں تو بہت کام کرنا پڑتا کام ہوتا اور رمضان کی شاید جو تھکن ہوتی ہے نا وہ سے ایک دن نکلتی ہے اور اس دفعہ تراجری ہو گئی میں تراجری نہیں سوری یہ بلیسنگ ہے میرے لئے کہ میں پہلا روزہ جو تھا میں یہاں نہیں تھی میں یو ای میں تھی تو وہ وہاں پہ ہوا پہلا روزہ میں نے اکتیس روزے رکھے میں بتانا یہ چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ مبارک بات دیں آپ نے پاکستان آکے تو نہیں اکتیس رکھے یہ باتا ہے نہیں 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 میرا چاند وہاں سے نہیں ہے اگر یہاں رکھتے ہیں تو آپ بڑا مسئلہ ہو جاتے ہیں مسئلہ ہو جاتے ہیں جی اچھا فہم دے سببہ بڑا ایک معاملہ جو بھی انہوں نے کہا پاکستان میں اتفاق سے پھر دو ایدیا ہو گئیں لیکن اس دفعہ جو اید ہوئی ہے دوسری وہ کچھ سیاسی عید تو نہیں ہو گئی مطلب پورا صوبہ نے ہی جو ہے وہ ایرکلی بننا عام طور پر ایک اس ویکٹڈ تھا اس ویکٹڈ تھا اور پوپلز ہوئی صاحب یہ نہ کرے تو مزہ بھی نہیں ہاتا پیانتو کہتی ہوں صحیحی بات ہے لیکن ہم ماننا یہ ہے کہ کوئی انتیس کو بنا لے یا تیس پورے کر کے بنا لے اید ایک ایسا جو ہے وہ کیلن ہوتا ہے ہمارا سال بھر ہم سب عید کرتے کہ ٹھیک ہے یار بیس کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے یار بیسے ہی اتنی سٹریس ہے سارے غم بھولا دینے سب جہاں آپ نے پہلے عید مبارک کیا یا بات نہیں کی میں نے انہوں کو اسی دن دے دی تو انہوں نے جو آپ کے پڑوس میں یہاں تھے انہوں نے یہاں پر اسی دن ملوائی وہ بندر ایک جاتی میں اچھا یہاں سارے یہ تو عجیب فائد بڑی ہمت چاہیے میں نے انہوں کو تیس کو ہمارا روزہ تھا لیکن ان کی اید تھی تو میں نے ان کو اسی طرح شیفور مہور کیا اور اپنے سو لوگوں بھی سب کو تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے جو جب اید منا رہا منانے کی ہاں ٹھیک ہے اید والے روز اید نہ منا ہے ورنہ لوگ جو متاثر ہیں کوئی اگر سو کے منا رہا ہے کوئی کام کر کے منا رہا ہے کوئی گھوم کے منا رہا ہے بلکل صحیح بات بس سیلیبریشن ہونی چاہیے مادم بھی اس کو فلیور ہونا چاہیے میں نے اپنی پوست لگائی تھی فیس بک پہ جو جن لوگوں نے ایک دن پہلی اید منائی ان کو بھی بہت بہت مبارک بات اور جو آج منا رہا ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک بات آپ نے کب دیئے آمر بھائی اسی دی پہلی اید کوئی تھی اپنے اتفاق کی بات ہے میرے چند ایک دوست ہیں جنہوں جو ہیں کے پی کے سے تعلق کرتے ہیں لیکن انہوں نے ان کے ساتھ سارے اگجیتی تو کیا ہے لیکن اید جو ہمارے ساتھ ہی بنائی ہے اچھا اچھا آمرو آپ کو خود بولنا پڑے گا کیونکہ اب آپ کے اطراف میں ماشاءاللہ سے دو خواتین موجود ہیں مجھے فیلنگ آ رہی ہے وہ جو ایدی اب تک مسنگ تھی کہ وہ یہاں سے آنے والی ہے اس لیے بڑنام نہیں ہوتا بلکہ یہ تو نام ہوتا ہاں ہے نہیں وہ یہ کہہ رہی ہے خواتین کو آم طور پر کیوں بڑنام کر دیا تھا کہ جو باتیں کرتی ہی میں نے بینک سے دوست مجھے بارے نوٹ دیئے ہیں دوست رواللہ لئے لیکن دوست کے ملا کے وہ ایک لاکھ بنائیں گے میں نے کہا فیلنگ آ رہی ہے یہاں سے ایدی آنی ہے اچھا او ایک وائیڈ ضرورتی ہے نا وہ آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو اسٹراغل تھا سکس لوڑ سے چڑھنے رہا رہے تھے تو آپ کے پیدا چڑھ گئی آپ نہیں سمجھ کے دے رہی تھی بس دے دے رہی تھی بس دے دے رہی تھی بس دے رہی تھی تھوڑی سی اجازت دیں گے تو میں ایک بریک کے طرف جانمہ بریک کے بعد واپس آئیں گے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ورکم بیک ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب باتیں ہونا شروع ہوئیں تو اچانک آپ نے ایک خاموشی بھی محسوس کی ہوگی فہمدہ صاحبہ بولتو رہی تھی باتیں تو کر رہی تھی مگر خاموشی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مائک کے سیل جو ہیں وہ ویک ہو گئے تھے ورنہ آپ جو ہے وہ یقینہ ان کی وہ کارامت باتیں بھی سن لیتے اس میں مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ریڈیو میں ہمارے ایک پرگام تھا پرگام کا نام تھا سن ناٹا اور جیسی ایناؤنسمنٹ ہوئی کہ جناب اب آپ سنیں گے پرگام سن ناٹا اور اس کے بعد لائٹ چلی گئے اتفاق سے لوگ سنتے رہے لیکن سن ناٹا آتا رہا اور جب کچھ دیر کے بعد وہ ہوئے تو خط جب لوگوں نے لکھا رہا کہ بہی بہت ہی سن ناٹا تھا تو اس طرح بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور کچھ اسی طرح کا سن ناٹا ہم نے یہ محسوس کیا لیکن سن ناٹا کی وجہ تھی وہ یہ تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے بیرونی سازش تھی اچھا یہ بیرونی سازش تھی یا مداخلت تھی مداخلت تھی مداخلت تھی خواتین کے خلاف اچھا نہیں لیکن ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ باتیں کرتی ہیں مردوں کے نزبت فہمدہ صاحبہ کری تھی یہ تو آپ نے اعظام لگا دیا اچھا کیا ایسا نہیں ہوتا لیکن اصل میں بات یہ تھی اور جب خاموشی ہوئی ہے تو ابھی تو ہم نے کچھ بولا بھی نہیں ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی ابھی تو میں بھی آئی ہوں اور اکیری ہوں گی تو آپ لوگوں نے تو ان کو بولے نہیں دیا ہوگا چلے پھر آپ لوگوں کا اجازت ہے شروع کیا جائے اچھا فہمدہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جب عید ہم لوگ بچپن ہمارا جو ہے ہم بھی بچے تھے کبھی نہ گئی یا ابھی بچے ہوگی خواتین تو کہہ سکتے ہیں ہم تو ابھی بچے ہیں کس طرح سے گزرتے تھے وہ وقت وہ لمحات یا اب جو ہے ذرا بڑھونے کے بعد کس طرح گزر رہے ہیں اچھا میرا شروع سے یہ تھا کہ میں بڑی نا پیمپرٹ کٹ تھی نینہ نیال دھتیال کی نا تو بہت زیادہ وہ تھا تو مطلب میرا بڑا زیادہ ہوتا تھا شروع سے ہی کہ کپڑوں کو لے کر چیزوں کو لے کر اور بہا بڑا پرابلم تھا رہا ہمیشہ سے کہ مطلب جیسے میرے کپڑے ہیں مجھے جو ہے سب سے پہلے ایدی ملے مجھے جو ہے یونیک نظر آنے ہاں آرہی ڈانہ مجھے سب سے پہلے ایدی دے اور کیا کہتے ہیں تو اس طرح والا بیرا تھوڑا سا تھا تو وہ بڑی پیپرٹ کٹ تھی اور دوسرا بوجھے جو ہے رہا شروع سے کچھن میں جانے کا شوق تھا تو میں بڑا نا اس وجہ سے بھی اچھا لوگ تب بھی تو کرتے ہوں گے کہ کہیں ایسا نا مرشی زیادہ ڈال دی تو پھر کیا ہوگا نہیں نہیں کوئی نا کوئی بڑا میرے ساتھ موجود ہوتا تھا اور مطلب کوئی ہلپر ہوتے ہی تھی تو لیکن یہ ہوتا تھا کہ اس میں مجھے فائدہ بڑا ہوتا تھا کہ اب میں کسی کے لیے چائے اس کو سرف کر رہی ہو تو مجھے ایدی مل رہی ہے اور مجھے ہوتا بھی یہ تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ایدی ہونی چاہیئے سب سے زیادہ ہاں مجھے یہ بھی ہوتا تھا اور میرے باقی سارے ہر لیول ہر لیول سے کمپیٹیشن اور سپری میری اور ہر لیڈرش ہے میں جو چائے بناتا ہے یا جو اچھا پھانا بناتا ہے تو اس کو تو ویسی لیٹس دی جاتی ہے ابھی یہ سوچنی تھی کیا ابھی یہ سوچنی تھی کہ بس میں نظر آؤں اور بس مجھے ہی لوگی اللہ کیلئی مجھے بھی جیسے انہوں نے بتایا میں اپنے بہن بھائیوں سے میرا اتنا ایس ڈیفرنس ہے کہ انیس سال کا فرق ہے میرے اور میرے بھائی کی بھی بہن سے بیس سال کا تو وہ دو بڑے اور پھر میں سب سے آخر دی تو میرا تو کوئی کمپیٹیٹر تھا ہی نہیں میری تو حسرت تھی کہ کوئی مقابلے پہ آئے میرے یعنی جو بہن بھائی تھے وہ بھی امی ابو بن کے جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں میرے تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ فیملی میں اور پھر ان کے بچے جب ہوئے تب تھوڑا بات ایک شروع ہوا آپ سے ان کے برابر ہی ہوں گی ہاں وہی ہوگی ہے اور دوسرا یہ مطلب مجھے کبھی بھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ملا مجھے ہر چیز بیس مل گئی مجھے کوئی کمپیٹیشن کرتا بھی نہیں تھا سب سرینڈر کر دے 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 میرے آگے نا میں پہلے ہی کروں گی اچھا آمیر بھائی نے ابھی ہار مانے بھی ہے آمیر بھائی دیکھ لیں آپ نے چھوک دے لڑکوں کا تو کوئی ایسی قصہ ہوتا ہے ہم پٹے ہماری پٹائی ہو گئی ہمارے پہنسے چھینلی ہیں اٹھے توپی پہنی اور جناب مزید گئے نماز پڑی واپس آئے توپی تہ کی اس طریقی رکھی ہم ایکی نیتی تھی ہم جاتے تھے آئیس پریم لے گھاتے تھے دوسٹوں کے ساتھ نکال گئے واپس آئے تو پٹائی ہوئی چلے ہم پٹائی ہوئی کیونکہ بغیر بتائی جیسے فہمیتہ صاحبہ نے کہا کہ بتائے بغیر چلے گئے اور پھر رات کو شام کو اس ٹھائم تو فونز وغیر نہیں ہوتے شام کو مغرب کے بعد سرچ آپرشن سٹارٹ ہو جاتا تھا اس کے گھر کسی دوست کے گھر پہ اببہ نے بیٹے کو بھیجا بھائی کو بھیجا یا خود چلے گئے اور پھر اگر وہاں سے برامت ہو گئے تو وہی سے مار پڑتے ہوئے گئے بلکل بلکل ایک دفعہ میں بھی اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا اور اس زمانے میں تو یعنی فلم عام طور پر وی سی آر جو ایک ہوتا تھا بہت سارا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا وی سی آر کیا ہے آج کل کے بچوں کو تو وی سی آر جب کیسے جس میں لگتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے تھے میں اپنے دوست کے گھر گیا انہوں نے دوستات فلم جو ہے وہ لگائی اور ہم جو ہیں وہ دوستات فلم دیکھنے بیٹھ گئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو چکا ہے بہرحال رات کافی ہو گئی تھی واپس جب میں آنا شروع ہوا تو دیکھا کہ میری والدہ بہنوں کے ساتھ کیونکہ میرا کوئی بھائی تو ہے نہیں تو بہنیں ہیں میری تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ ڈھونٹی وی مجھے آ رہی ہیں اب میں نے انہیں دیکھا میں نے کہا یہ کہاں کچھ شیط خریداری کرنے نکلی ہوں گی لیکن آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے تو کان پکڑا میں نے کہا کیا ہو یہ کہاں آتے ہیں میں نے کہا دو استاد دیکھ رہا تھا میں نے کہا چلو استاد ہی تمہارے یہ بھی نکالتی ہے گھر جا کے جو ہے انہوں نے جو مجھے شاگرد بنایا ہے پھر اس کے بعد پھر ہم نے کبھی استادی نہیں دکھائی پھر ہم نے کہا نہیں شریف بچے بن گئی رہے ہیں چانگرات تو جاتے تھے بزار لڑکیوں کو تارنے اوہ 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 اچھا یہ مجھ سے پوچھتی ہے جی 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 اچھا چوڑیوں کے ساتھ لگایا آپ نے لگایا لڑکے تو بڑے شاک سے لگایا چوڑیوں کے ساتھ لگا رہے ہیں میں تو شرافت سے اس لیے گزار گیا زندگی میں نے آپ کو بتایا استادی دکھانے کے جس دن کوشش کی تھی اسی دن والدہ نے پکڑ دیا کان کے چلو بھائی تم جو ہے وہ استادی نہیں دکھاؤ گے اس کے بعد سے آپ نے کبھی استادی نہیں دکھائی اچھا میں ایک دفعہ یہ کیا کہ وہ کیونکہ بھی سارے نیبرز میں اور اس طرح بھی میں سارے لڑکے ہی تھے اب وہ لوگ تو یہ سٹال اور یہ سارے کام ان کے تو شوق شوق بھی ہوتا ہے ان کے شوق اور میں جو ہے وہ گھر والوں کو بالکل ڈم کر کے اور جو ہے وہ نکل گی اور میں سٹال لگایا کونسا ایت کارڈز کا اچھا ایت کارڈز کا سٹال لگا لیا گھر میں اور پورے ایریا میں سارے بڑے اور سب مجھے ڈھونڈتے پھر رہے اور میں جو ہے وہ این بازار میں سٹال لگا کے کھڑی بھی اور میں چھوٹی سی اور آبیسلی اب آپ چھوٹے سے ہوتے تو میں نے ایک سٹوری بھی فٹا فٹ بنا لی سافی تو آپ کو بتا ہے ایک سٹوری بھی بنا لی میں نے اپنی نا ایک بڑی مظلوم مظلوم ٹائپ والی سٹوری بنا لی اب جو ہے وہ لوگ آہا آکے کارٹ پر خرید گئے مجھے تو بہت اچھا خوشی ہو رہی تھی اتنی دین میں میرے بڑے کزن اور ان کے دوست وہاں پہنچ گئے اور مجھے گر گر لے کے گئے اور بس اس کے بعد میں نہیں بتا سکتے پھر اب نے مجھے پھر اس کے بعد چرابوں میں روشنی پھر انہوں نے مبارک جو ہے گھر پہ ملی ہوگی ہاں اور پیسے میں نے بہت ٹک ٹک جمل گئے اچھا امروئے آپ نے بھی کبھی جیسے سٹال کی بات کی کبھی کبھی رہا ہی نہیں اچھا ابھی امروئے جیسے بھی ذکر کیا تھا اتفاق اثر آ کے میرا جو تعلق زیادہ تر پڑھنے لکھنے سے زیادہ رہا تھا میں جو کتابیں اسکول کی ہوتی تھی اس سے زیادہ جنرل نولیج کوشش کرتے تھے کہانیاں کہانیاں پڑھنے میں ہمیں بہت مار پڑی اشتیاء خیمت کے نوولز ہوتی امروئے سیریز وہ سندھ بات یہ تو بڑی اپننگ ہالی سیری اس سے وہ بھی اپننگ یہ بھی اپننگ ایکشن سے بڑھنے ایکشن سے بڑھنے وہ جاسشی سے بڑھنے سندھ بڑھنے وہ جو کہانیاں پڑھنے کا ایک لطف ایک ہوتا تھا آج کل تو مجھے لگتا ہے بچوں کو شاید نہیں نہیں آج کل تو کتاب سے تعلق بلکل ٹوٹ چکا ہے نا تب خود کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ کچھ پڑھ لے کچھ بھی پڑھ لے لیکن خدا کے لئے کچھ پڑھ لے اور اتنی سارے ایپس آگئی ہیں اتنی چیزیں آگئی ہیں ایزی ہوگئی لوگت وغیرہ بہت ایزی ہوگئی ہے پہلے تو ایک ایک لفظ کے مننگ ڈھونڈنے کے لئے مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں سیون یا ایٹ کلاس میں تھا شکوہ جواب ہے شکوہ پورا مجھے زبانی یاد ہوگئے اور نہ صرف زبانی یاد ہوگئے تو اس کی پوری تشریف میں پڑھ کے کر لے زیادہ اچھا مہی تو اب بھی یاد تھے کہ جب تک ہاتھ میں لے کے نہ پڑھو نا بک یا اپنے اچھو میرا کورنر ہے لائبریری کا اس کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ کورنر میرا ہے یہ میری جگہ ہے بلکل ایسا ہے کیونکہ ہمارے نوملی گھروں میں لائبریری ساتھ بلکل ایسا ہے بلکل اید کے دنوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ نوویلز آر یا کوئی ہوتے تھے ڈائجس میں سپیشل کہانیاں ہوتی تھے انڈیس پیشل بلکل وہ بھی ہم کچھے کچھے بڑھتے تھے اچھا لیکن آج کل تو رومان میں لوگ لکھ رہے ہیں تو چاہے وہ میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہو یا ویسے اب اور جب رومان میں لکھتے لکھتے بچہ اب اس کو اردو پڑھنا نہیں ہے اردو بھی خراب ہوتی ہے انگلش بھی خراب ہوتی ہے اردو طلاف ہو تو ایک چینل میں میرا اتفاق ایک چینل میں ہوا کام کرنے کا تو وہاں پہ کراچی مونسٹی کے کچھ ایسٹرینٹس جو تھے وہ آئے اور انٹرنشپ جو ہے وہ کر رہے تھے وہاں پہ تو ایک جو لڑکی وہ لکھ کے لیے آئی رومان کے اندر اور کہلنی اس کو جو ہے نا آپ ریپورٹ کر رہے ہیں اب میں نے اس کو دیکھیں جب بھی ہم کبھی وائس آور کرتے ہیں یا ویسے تو اردو میں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں رومان کے اندر وہ جو ہے کہاں پہ آپ نے رکنا ہے کہاں پاس دینا ہے اپنے کے ساتھ ایمان کے اردو میں کرنے کے بعد بھی اس کو کریکشن کرنے پڑتی ہے وہ کہیں بلکل وہ ساری چیز تو میں نے تو ان کو بھیج دیا تو میں نے کہا آپ جائیں اس کو دوبارہ سے اردو میں ٹائپ کر کے ان کو بڑی مشکل ہوئی اور میں نے کہا کہ اگر آپ صحافت میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اردو کرنا پڑے گا اچھا مجھے سب سے زیادہ جب میں نے آپ کو بتا کہ چھوڑا بہت کچھ ایک ہوا تھا فردائننگ پولٹکس تو اس میں سب سے مجھے مسئلہ عوام کے لئے آپ کو وہ اردو میں ہی لکھنے ہوتے ہیں اس کا ایمپیکٹ ہی لگ پڑتا ہے تو یہ ایک بہت فیکٹر ماننا چاہیے بھئی یہ ہماری لینگویج ہے ابھی بھی کوئی انوائیٹیشن یا کچھ ایسی چیز جو اردو میں ملات کا یا ہم لوگ بنوانا ہوتا ہے تو وہ اتنی پرابلم وہ تیکس پر دھونا پڑتا ہے اردو ٹائپ کر سکتا اردو ٹائپ کر سکتا آج کل تو رومن نہیں چل رہا لیکن اردو کی بات ہو رہی تو اردو میں ایک شیر سناؤں گا وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جیسے اردو آئے اچھا بلکہ اگر ہم بات کریں بری سغیر کی بات کرتے ہیں ہندوستان پاکستان جب ایک تھا تب بھی ہم نے دکھا کہ اردو جو ہے اس کو ہندی سے فکرٹی حاصل پہ جو شوار اکرام رہے ہیں وہ بھی اردو میں ہی زیادہ اور یہ بھی ایک موجودہ دور کی ایک اچھی بات ہے کہ اردو کی جو نا دوبارہ بہالی شروع ہو گئی ہے بڑی بڑی اردو کانفرنسز ہو رہی ہے جو نا آرڈس کانفرنسز میں ایک زبرز قسم کی تین دوبارہ اردو کانفرنسز ہوئی ہے آپ یقین کریں میں یو ای میں ابھی جتنے بھی میں سیمینار بغیرہ کر رہی ہوں جو کہ میں ایکسپو کے ساتھ اسوسیئٹ رہی ہوں پاکستان پویلین تو ہم لوگ جتنے سیمینار کرتے تھے تو اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی تھی حالکہ آئی ٹی سے ریلیٹر میں نے ایونٹس کیا ہے کہ آپ نے اردو بولنی نہیں ہے یا صرف انگلیش میں بات کرنی ہے ہم لوگ اردو انگلیش اس کے الفاظ آپ شامل کرلو اور وہ بلکل ایسے فٹ ہو جاتے ہیں کہ فیل بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی الگ سے انہوں نے جیسے اب ہم لوگ جو ہیں جیسے جب ہم ریڈیو پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ بھی رہے ہوتے ہیں جو لکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم آسان اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت نستالیک یا سکیل اردو میں نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کی آپ جتنی چاہیں جو ہے وہ ڈال لے وہ مزے سے آرام سے اپنے اندر مطلب جو آپ ایدی کرنے فافہ دیں گے اس میں آپ اردو میں لکھے گا اید مبارک تو اچھا لگے گا بلکہ جو این ہے وہ بھی چاند کی طرح بن جائے گا چاند کی طرح بن جائے گا چاند کی طرح کالرلی فافہ ایدی دے دیں آپ کے لئے آپ کے لئے مٹھائے رکھی بھی مٹھائی 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 میں نہیں کہا سکتی اگر آپ نے کوئی خاص انجیکشن لگا آپ کو ایسی سپیل لگا کے تین دن مٹھائی لگا مٹھائی 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 ہمارے ہاں مٹھائی ہر گیس کے بعد جو چینج ہو جاتی کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا توڑ لیتے ہیں یہاں پہ جو مرشالللہ ٹیم ہیں وہ اٹیک کر دیتی ہے فورا تو نہیں کچھ بچتا میں ہاں نہیں آتا ہے ہماری ٹیم تھوڑا سا احتیال بھی کرتی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک ٹیم ہے پھر ٹیم پھر ٹیم پھر ٹیم ہے پھر پان آگے تک جاتی ہے لیکن نہیں بیسے مرشالللہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں آپ سیہس سے اندازہ لگا سکتی ہیں سب کوشش کرتے ہیں کہ کھا بھی لیں اور دوسرے کو بھی میں دیکھ رہی ہوں یہی یہی بلکل ایسے ہی ہے اور کیا کہتے ہیں میں تو بلکہ چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی گیس یہاں پر موجود ہیں ہمارے وہ عید سے نہ صرف یہ کہ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں بلکہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں یہاں پر وہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو اس طرح کے پیغامات دیں اس طرح کے میسیجز دیں جو کہ نہ صرف حسی مزاق کے ساتھ ساتھ ان کے جو سماتے ہیں ان کو بھی ایک مزا ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے سے کوئی تھوڑا سا گنگناہ سکتا ہے کوئی کچھ جیسے شیر تو آپ نے سنا دیا لیکن گنگناہ کون سکتا ہے رکھتا ہے کہ میں گا سکتا ہوں لیکن بلکل نہیں گا سکتا یہ تو پھر اس میں پھر شرمانہ کیسا ہے میں تو چاہوں گا بلکل بلکل نہیں آپ یقین کریں آپ جیسا بھی گائیں گے اس کے لیے تعلیہ بجانے کے لیے یہ بہت چاہتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ تعلیہ بجائیں گے جو بھی گنگناہ آئے گا سکتا ہے میں بلکل ایک رسٹ نہیں لے سکتا ہوں کیوں نہیں 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 ایک چاہتا ہے وہ ایک واقعہ یاد ہے مجھے ایک دفعہ بلکہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بھاگ رہے تھے اور دوسرے صاحب ان سے آگے بھاگ رہے تھے تو لوگ جو تھے وہ بھاگنا شروع ہو گئے ان صاحب کو پکڑنے جو آگے بھاگ رہے تھے اور بلکہ بعض لوگ نے تو چور چور تک کہنا شروع کر دیا جا کے ان صاحب کو پکڑ لیا لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں بھاگ رہے تھے کیا وجہ تھی ان صاحب کا سانس چڑھاوہ دیکھا تو ایک صاحب جو بھاگ رہے تھے نا وہ ان کا سانس چڑھاوہ بھاگتے بھی آ رہا ہے کہہ لگے ان کی کچھ چورا کے چیز بھاگے ہو گئے کہ وہ قریب آگے کہنے لگے بھائی کیا چورا کے بھاگے چورا کے چورا کے تو کچھ بھاگا یہ اپنے شیر سنا کے بھاگا ہے جب میری بھاگی آئی تو بھاگ گا اب آپ میں سے جو بھی گانا کہے گا وہ بھاگے گا نہیں پہلے ہمارے بھی سنے گا میں نے مکار بھی گا دیں مکار بھی آپ گا سکتے ہیں میں تو بہت ہی بڑا سنگر ہوں لوگ مجھے سن چکے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ سنائے کچھ نہیں لوگ چاہیں گے کہ پھر سے سنتے جائیں نہیں نہیں تو میں تو سنا سنا کے میں آپ پہ ساتھ دوں گی میں تو سنا سنا کے بھاگ کر چکا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر آمیر بھائی رہے ہیں میں گانا تو نہیں کہا سکتے میں آپ کو شیر سنا کریں پھر میں بھاگوں گا اور آپ پیچھے بس کھا گئے چلیں ایک شیر ہو جائے کچھ ایک شیر میں سنا تو خمارے بادہ خمارے بادہ خرام میں آہو نگاہ نرگس نوائے بلبل کسی نے ان کا پتہ جب پوچھا تو ہم تمہاری مثال دیں گے اس کے لئے میں شکریہ کروں یا ارشاد کھوں تھا کس کے لئے یہ تو بتا دیں اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان چکے ہوں گے کیوں نام لیا جائے آمنہ آپ کا ذکر ہوا ہے آپ سمجھیں گے اس شیر کا یہ آپ کے لئے مخاطب ہے مجھے لگ رہا ہے ایدی واقعی ملنے والی میں میری دولوں بہنیں موجود ہیں بہنیں پھر بھائی کو ایدی دیں گی بہنیں دیں گے بلکہ ہم نے تو سنا ہے کہ بھائی چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہوتا ہے اور بھائی جو ہے وہی ایدی دیں گے بھائی دیں گے بہتا ہے آپ لوگ تو یہ ناراض کے بغیر میں میں نے کہنا لگا تھاکہ بھائی بہتا ہے بھائی بھائی بھی نہیں بھائی 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 کو بھائی 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 ہے اچھا یہ کیا بات ہے خواتین جو ہے وہ عمر کے حوالے سے کچھ کونشس کی ہے مرگ بھی بہت ہوتے ہیں میں بھی نہیں آبی موچھو بات ہے اور آج کل مردوں کو ایک لیٹس ٹرینڈ ہے میں تو آپ سے چھوٹا ہوں مطلب ساری دنیا میں کیا آدمی مجھ سے چھوٹے ہیں میں جس سے بات کرتے ہو یہی کہتا ہے میں آپ سے چھوٹا ہوں وہ رتبے میں وہ آپ کے پروفائل کو جانتا ہوگا وہ رتبے میں کہتا ہوگا آپ تو مہان تو اب انہیں بھی لگتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمیں بھی اپنی ایج کو لے کر کانشیس ہیں اگر سرکاری اداروں میں جوب کرنے کا معاملہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے جناب ایج چھپا رہے ہیں آپ کیوں ایج چھپا رہے ہیں ایک مائن سیٹ ہے آپ کے جو بھی ایج ہے آپ اس کو اچھے سا انجوائے کرے اور اچھے سا وہ واقعی ہے ہمارے جو ندیم بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو خواتین اپنی ایج بتاتی اس میں وہ چھٹیاں نہیں ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھٹی ہٹا دو ندیم بھائی کا کیا مسئلہ ہے ملیں گے نا دس سال سے مجھے جانتے ہیں بولیں گے بیس سال سے جانتا ہوں بارہ سال سے جانتے ہوگی کہیں گے پچھارہ سال سے جانتا ہوں ابھی بیس سال کی ہوئی نہیں ہے تو وہی نا اب سپری سامنے بولنے تھے یہ کیوں بات ہوئی ہے سریعہ ندیم بھائی یہ بیس سال کی بھی نہیں ہوئی ہے آپ نے خاما خاما کہہ رہے ہیں بیس سال سے جانتے ہیں ابھی تو نائی سی بنیا ہے میرا ابھی نائی سی کے لئے درخواست دیں گی اچھا فہمیتر صاحبہ سے آپ نے درخواست دی دیا ہے نائی سی کے لئے تیس کراس کے بعد عورت شاید مردوں کا فورٹی کراس کے بعد وہ جتنا بہتر لائف کو اگزائٹ دے ہیں جس view سے جتنا کانفیڈنس آتا ہے مچورٹی جو ہے نا مچورٹی جو ہے نا میرا بھی مطلب وہ آگے ہو چکے ہیں تیس سے یا بھی تیس سے نہیں میرا صاحبہ کیوں سے میرا میرا صاحبہ نہیں وہ پیاری سی بچی آر چھوڑے ہوں نہیں میں آپ سے سکتا ہوں بنادری سے تعلق رہا ہے I think she is above 45 پیاری سی بچی مطلب آپ سے باتوں کے لیے باتوں کے لیے بہت کمال کی تھی ان کے کریڈٹ پہ کس طرح کام ہے میں بتاؤں کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری کا اس وقت ایک ریوائیوال ہوا تھا جب انترین چیتہ سے یاد ہے میرا چائیڈھوٹ مطبق وہ چیزیں یاد رہتے ہیں تو کھلونا فلم جو تھی اسپیسیفکلی وہ ٹی وی پہ آئی تھی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ میں نے اسپیشلی جو ہے وہ دیکھی تھی اور نو ڈاؤٹ آباؤٹ کہ میرا نے اس وقت بلکہ میرا صاحبہ جو بہت اچھی فنکارہ ہے اگر وہ انگلیش کو نہ اٹچ کریں وہ چلے ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے آپ ان کی اس کو رکھ سکتے وہ بھی اگر وہ میرا نہ کریں تو وہ میرا نہ کریں تو بہت اچھا وہ تیشل لینے کیلئے کرتی ہیں وہ جو بھی ہے لیکن مجھے اسے لگتے ہیں کہ اس پنکار کے کارکا ان کا جو ایکسپیشن ہے جتنا وہ اپنے کریکٹر میں جان ڈالتی ہیں وہ بہت کم جو ہے وہ خواتین اس طرح کا کرتی ہے اگر وہ چیزیں پاس کا حصہ ہو گئی نا اب ان کی انھی چیزوں کو پکڑ لیا گیا ہے جو وہ قومیڈی کرتی ہیں یا غلط انگلیش بولتی ہیں انہوں نے کہا مجھے اسی سے اٹنشن مل دیا اسی سے وہ کروں اچھا میں آپ چاہوں گا کہ پرگرام کیونکہ بلکل اختتام کی طرف ہے اختتامی لمحاتیں وقت کا بلکل پتہ نہیں چلا ہے میں عید کے پیغامات آپ لوگ سے لینا چاہوں گا فہمیدہ صاحبہ میں یہ عید کا پیغام سب کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دوں گی میٹرو اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک تو انوائٹ کرنے کا اور دوسرا یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عید کی خوشیوں میں اپنوں کو تو آپ نے شامل رکھا ہے لیکن اپنے ارد کے پلیز اب نظر ڈالیں کوئی نہ کوئی خوددار کوئی نہ کوئی ایسا سفید پوش ہوگا جو آپ سے کہہ نہیں سکتا لیکن یہ آپ کی رسپانسیبیلیٹی بندی ہے آپ ان کو کوشش کرے کہ کر دے اور اس کو پلیز سوشل میڈیا پر پبلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عزت نفس کا خیال رکھیں اسی طریقے سے کہ روز محشر آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی دیوبندی رہتا تھا بریلی رہتا تھا یا کوئی ادر ریلیجیس رہتا تھا لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تھا اس کے بعد پہننے کے لئے کپڑے نہیں تھے تم نے اس کو پہنچائے یا نہیں پہنچائے اس بات کا ضرور جواب دینا ہوگا اس کے لئے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے وہی بات ہے دکھاوا نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل نہ کیا جائے خاموشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ نیکی کو پہنچا دیا جائے ایک چھوٹے سے واقعے سے میں بات کو ختم کروں گی ایک بچہ مجھے کل کیفے میں نظر آیا ہے جو کی سوف کر رہا تھا جبکہ اس کی اوما نہیں تھی چائل لیبر اور یہ بڑا ایک ذاتی ہے لیکن یہ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہو اس کے جو کپڑے تھے نا ایت کے دن تھے وہ اپنے کپڑوں میں آئے ہوئے تھے اس کی شرٹ پیچھے سے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ ریسٹرینٹ کوئی کروڑوں کا ہوگا تو آپ پلیز دیکھیں اپنے سٹاف اپنے امپلائیز کا بھی اتنے ہی خیال رکھیں جتنے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اور بچوں کو دیکھیں کام دیں یہ نہیں ہو سکتا چونکہ کسی کا گھر میں ہو سکتا بھوکے ان کو ضرور تو کام کی لیکن ان کا تھوڑا سا خیال زیادہ رکھیں جتنا آپ ایڈلز کا رکھتے ہیں اچھا باس ہوتل والے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں ڈریس جو ہے ہاں وہ ہوتا ہے لیکن ایت کے شئے دنوں میں اس کا نہیں ہوگا یونیفارم تو مجھے بڑا سوس ہوا خیال رکھیں اپنے آس پاس والوں کو اور ایت کی خوشیاں باتتے ہیں جناب بہت بہت شکریہ ہمارے جو معزز مہمان تھے یہاں پہ آج انہوں نے رونکھ بکشی ہے آج ایت کے روز اور آج ایت کا تیسرا روز جو اپنے اختتام کے جانب بڑھ رہا ہے بہت ساری ایت مبارک ہو اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ لوگوں کا خیال ضرور کریں لیکن جو آپ کے آس پاس بھیکاری آجاتے ہیں ان کو ضرور آوائیڈ کریں لیکن جو حق دار ہے اس کا حق ضرور آپ دیں چاہے وہ آپ کے پروس میں ہو چاہے وہ آپ کے رشدار ہو اس کے ساتھ ہی بقار الحسن کو بھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ